اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس پاکستان آرمی نے پی ایم اے لانگ کورس کا پروگرام اننونس کر دیا ہے اور ہر سال ہی یہی مارچ اپریل کے مہینے میں اس کے اننونسمنٹ ہوتی ہے ویسے جو پی ایم اے لانگ کورس کا پروگرام ہے یہ سال میں دو مرتبہ اننونس کیا جاتا ہے پہلی مرتبہ مارچ اپریل میں اور دوسری مرتبہ یہ اکتوبر نویمبر میں اس کے اننونسمنٹ ہوتی ہے کینڈیٹرز کی چوائس ہے وہ دونوں پروگرامز میں اپلائے کر دیں آپ پہلے میں اپلائے کرتے ہیں آپ کی سیلیکشن نہیں ہوتی آپ دوسرے میں کر دیں یا آپ کسی ورہ سے مس کر جاتے ہیں پہلے والے میں جو ابھی مارچ اپریل میں آیا ہے آپ نہیں اپلائے کر پاتے ویسے بھی موسٹی سٹوڈز سیکنڈ ڈیر کی اپنی سٹڈیز میں بیزی ہوتے ہیں تو سم ٹائم اجھوں نے نہیں پتا چلتا تو آپ اکتوبر والے میں اپلائے کر لیجے گا لیکن یہ ہے کہ یہ وہ واحد پروگرام ہے جس کے تھوڑا آپ پاکستان آرمی کو سیکنڈ لیفٹنینٹ کے طور پر جوائن کرتے ہیں اور آپ نے اگر کوئی ڈراما دیکھا ہو اہد وفا تو اس میں جو آہد رضا میر والا کیریکٹر ہے تو وہ اسی پروگرام پر تھوڑا ہی پاکستان آرمی کو جوائن کرتا ہے سیکنڈ لیفٹنینٹ کے طور پر اور آپ جوائننگ تو کرتے ہیں سیکنڈ لیفٹنینٹی لیکن اس کے بعد پھر ایک پوری حیرارکی ہے آپ اس کے بعد لیفٹنینٹ بنتے ہیں پھر کیپٹن پھر میجر اور اس کے بعد پھر برگیڈیر کرنل یہ پورا ایک چین ہے آرمی جنرل اور یہ پی ایمی لانگ پورس کا پروگرام ہے جس میں کوئی بھی سٹورنٹس اپلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ ایف ایسی پری میڈیکل سے بلانگ کرتے ہیں کچھ بھی اگر آپ نے کیا ہوا ہے آپ کی انٹرمیڈیٹ یعنی ٹویل ویر ایڈوکیشن مکمل ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہو باقی اس میں سیکنڈ یئر کے سٹورنٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو اس سال سیکنڈ یئر کے ایکزامز دیں گے تو ریزلٹ اوائٹنگ کینڈیٹ کے طور پر یہ سٹورنٹس بھی پی ایمی لانگ پورس کے پروگرام میں اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں پی ایمی لانگ پورس کے پروگرام سے مطالق ہر چیز انشاءاللہ دیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ سٹورنٹس کی طرف سے کون کون سے ممکنہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ویڈیو میں ہی کبر کر لیں تو ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد پھر اگر کوئی پوائنٹ نہیں سو جائے تو وہ بیشہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیے گا باقی انشاءاللہ ہر چیز اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں کبر کر دیں گے اور پاکستان آرمی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے that is joinpaqarmy.gov.pk تو یہاں پر پی ایمی لانگ کورس 154 بیچ کی اننونسمنٹ کر دی گئی ہے لیکن اب یہ ریجسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے ریجسٹریشن ہوگی شروع پچیس مارٹ سے پچیس مارٹ سے آنورڈ آپ 28 اپریال تک مور دن ون منتھ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور اسی ویب سائٹ پر ترہو ہی آپ نے اپلائے کرنا ہے تو joinpaqarmy.gov.pk ویب سائٹ پر آئیں تو یہاں آپ کو پی ایمی لانگ کورس 154 کی اننونسمنٹ مل جائے گی اور مکمل تفصیلات دیکھنے کے لیے آپ کو ویو ڈیٹیلز کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی پچیس مارچ آئے گی تو ویو ڈیٹیلز کے اوپر ریجسٹریشن کا لنک ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس ریجسٹریشن کے بٹن پر کلک کر کے اپنی آلنائی ریجسٹریشن کر لینی ہے اور ڈیٹیلز کے لیے یہاں پر کلک کریں اور جو سٹوڈنٹس آلنائی ریجسٹریشن مکمل کر لیتے ہیں ان کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو جاتی ہے تو ایسے کیس میں وہ اپنی ایکزام سلیپ یعنی جسے رول نمبر سلیپ کہہ راتا ہے تو وہ اس لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو ابھی اس کی مکمل تفصیلات دیکھ لیتے ہیں تو جوائن پاک آرمی کی ویب سائٹ کے اس پیج پر یا میں لانگ کورس سے متعلق تمام تر تفصیلات دی گئی ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ کچھ ٹیبز بنائے گئے ہیں جن میں کورس پری ریکوزیٹس ہے پھر الیجیبیلٹی کنڈیشن ہے آپ نے ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے سلیکشن پروسیجر کیا ہے اور ایڈیشنل انفرمیشن وغیرہ سمیت ساری کی ساری انفرمیشن دی گئی ہے اب اس سب کو ڈیٹیل میں نہ صرف ریڈ کریں گے بلکہ الیابوریڈ بھی کریں گے تاکہ جن سونس کو انڈسٹینڈنگ نہیں ہیں تو وہ ساتھ ساتھ انہیں کلیر ہوتا جائے تو سب سے پہلے اگر پری ریکوزیٹس دیکھیں تو اگر ایج لیمٹ کی بات کریں تو آپ نے اپنی ایج کیلکلیٹ کرنی ہے یکم نومبر دوہزار چوبیس کے مطابق یعنی ابھی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ میری عمر تو ابھی اٹھارہ سال ہے لیکن آپ نے اپنی عمر جو ہے وہ کیلکلیٹ کرنی ہے بائی دائی ٹائم یکم نومبر دوہزار چوبیس آ چکا ہوگا تو اس وقت آپ کی ایج کیا ہوگی تو اگر ایڈ دائی ٹائم آپ کی عمر سترہ سے بائیس سال کے درمیان میں ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر سترہ سال سے کم ہے یا بائیس سال سے زیادہ ہے تو ایسے کیسے میں آپ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں دوسرا جس میں امپورٹن پوائنٹ ہے that is marital status آپ unmarried ہونے چاہیے unmarried ہی ہوں گے تو ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں married candidates اپلائے نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ armed forces personnel ہیں آپ آرمی میں already یعنی کہ آپ serve کر رہے ہو job کر رہے ہیں تو ایسے کیسے میں آپ married بھی ہو تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کی عمر 20 سال سے زیادہ ہوگی تو ہی آپ کو relaxation دی جا رہی ہے یعنی اگر آپ آرمی کے serving personnel ہیں armed forces میں سے کسی میں بھی آرمی نیوی ائر فورس ہو جائے رہا آپ کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے اور اگر آپ married ہیں تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو آرمی کے serving personnel نہیں ہیں یعنی civilians ہیں وہ اگر اپلائے کرتے ہیں تو ان کا unmarried ہونا لازمی ہے پھر صرف male candidates اپلائے کر سکتے ہیں جو gender کی requirement ہے وہ صرف male ہے پیا میں long course کا کوئی بھی program آتا ہے تو اس میں females اپلائے نہیں کر سکتی ہیں اس کے لئے minimum height کی بات کریں تو 5 feet 4 inches کی اس میں requirement ہے جو کہ 162.5 cm بنتا ہے اور weight ہے آپ کا body mass index کے مطابق اور یہ جو body mass index ہے یہ آپ easily google سے find out کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنی age اور اپنی height mention کریں گے تو وہ آپ بھی ایک range بتا دیں گے کہ آپ کا جو weight ہے وہ کم از کم اتنا اور زیادہ زیادہ اتنا ہونا شاہیے یعنی اگر آپ بہت زیادہ کمزور یا بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں تو آپ اس program میں definitely apply کر سکھو گے اپنی height کے مطابق اگر آپ کو مناسب weight ہے تو آپ eligible ہیں اگر آپ اپنی age کی requirement پوری کر لیتے ہیں اور اس کے لئے height اور weight وغیرہ پلس اس میں education requirement بھی ہے تو یہ basic eligibility criteria ہے اس کو اگر آپ fulfill کرتے ہوئے تو آپ easily apply کر سکھو گے اس کے لئے registration سٹارٹ ہوگی 25 مارچ سے اور apply کرنے کی آخری تاریخ ہے 28 اپریال 2024 اور آپ سیٹرڈے اور سنڈے کے دن بھی apply کر سکتے ہیں یعنی weekend کی کوئی اس میں holidays وغیرہ نہیں ہیں لیکن جو preliminary tests ہیں یہ start ہوں گے 3 مئی سے لے کر 2 جلائے تک یہ جو tests ہیں تو یہ Sunday اور Saturday والے دن نہیں ہوں گے weekend پہ آپ کے tests نہیں ہوں گے اور یہ تقریباً دو ماہ کا time بنتا ہے 3 مئی سے 2 جلائے تک جس میں آپ کے tests ہوں گے اب کسی بھی individual candidate کا test کونسی تاریخ ہوتا ہے تو یہ جو schedule ہے یہ اس کی exam slip کے پر mention ہوگا اس کے لئے بات nationality کے case میں آپ کی پاکستانی nationality ہونا لازمی ہے آپ کسی بھی province کسی بھی region یا کسی بھی district سے belong کرتے ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں including کہ آپ آزاج امن کشمیر یا گلگل بلتستان کے domicile holder ہیں تو وہ بھی apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی dual nationality ہو تو ایسے case میں آپ کو پاکستانی کے علاوہ دوسری nationality surrender کرنی ہوگی selection کے بعد اس کے بعد eligibility criteria میں educational requirements کو دیکھیں تو اگر candidates نے intermediate یا equivalent کیا ہوا ہے یعنی آپ کی 12 years education ہے اور 1. November 2024 کے مطابق آپ کی age 17 سے 22 سال کے درمیان ہے تو ایسے case میں آپ apply کر سکتے ہیں اور matric standards اس میں apply نہیں کر سکتے first year standards apply نہیں کر سکتے ہیں اور جو age limit ہے تو اس میں آپ کو کچھ relaxation دی جا رہی ہے upper اور lower limit میں آپ کو 3 months کی relaxation دی جائے گی اس کے علاوہ جو candidates graduation کی basis پر apply کرتے ہیں یعنی جنہوں نے 2 years graduation کی ہے جسے BA, BSc یا associate degree program کہا جاتا ہے اگر آپ کی 14 year education ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ serving personnel ہیں پاکستان میوی یا پاکستان ائر فورس کے تو ایسے case میں آپ کی جو age limit ہے یہ 17 سے 23 سال کے درمیان ہوگی اور آپ کی upper اور lower age limits میں 3 months کی آپ کو relaxation دی جا رہی ہے اب یہاں پھر انہوں نے 4 different categories بنا دی ہیں اور اگر آپ کسی ایک particular categories بلاؤن کرتے ہیں تو ایسے case میں age limit اور age relaxation کی الگ سے requirements دی گئی ہیں پھر ایسے candidates پر apply کر سکتے ہیں جنہوں نے 4 year graduation کی ہوئی ہے یعنی اگر آپ نے بی ایس کا پروگرام کیا ہوا ہے بی اے آنرز ہے بی بی اے بی پی ہے وغیرہ تو ایسے case میں آپ کی جو age limit ہے یہ 17 سے 24 سال کے درمیان ہوگی لیکن ایسے case میں آپ کو upper اور lower age limit میں کوئی relaxation نہیں دی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو serving army soldiers ہیں دیکھیں اوپر serving navy اور پاکستان ایر فورس کو بتایا گیا تھا لیکن یہاں پر serving army soldiers ہیں تو ان کے لیے age limit 17 سے 25 سال کے درمیان ہے لیکن کسی قسم کی age کی relaxation نہیں دی جا رہی اس کے بعد academic prerequisites میں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو candidates intermediate کی بنیاد پر اپلائے کرتے ہیں یعنی فا فسی یا equivalent تو ان کے کم از کم 55% marks ہونے لازمی ہیں فا اور فسی میں لیکن جو students graduation کی بنیاد پر اپلائے کرتے ہیں یعنی جنہوں نے بی اے بی اے سی بی اے بی اے سی honors یا بی بی اے بی پی وغیرہ کیا ہوا ہے اور اگر اس graduation degree پروگرام میں ان کے کم از کم 60% marks ہوں اور ان کے اگر فا فسی میں 50% marks تھے ٹھیک ہے نا تب بھی وہ apply کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی student ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں apply کرنے کی requirements تو minimum 55% marks ہیں لیکن آپ کے intermediate میں 55% marks نہیں تھے 55% سے کم تھے لیکن 50% سے زیادہ تھے لیکن اگر آپ graduation کی بنیاد پر apply کر رہے ہیں اور آپ کے 60% سے mark زیادہ ہوں تو آپ کو relaxation دی جا رہی ہے intermediate کی بنیاد پر apply کر رہے ہیں تو ایسے case میں آپ کے 55% marks ہونے ہی لازمی ہیں اور ایک نمبر بھی اگر آپ کا کام ہوتا ہے تو آپ apply نہیں کر سکتے ہیں پھر یہ کہ جو serving army soldiers ہیں تو ان کے اگر FFSE میں minimum 50% marks بھی ہو تو بھی apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگلا point آئی رہتا ہے ایسے student سے مطالق جن کی ابھی second year چل رہی ہے جنہوں نے اس سال 2014 میں امتحانات دینے ہیں second year کے تو یہ hope certificate بنیاد پر apply کر سکتے ہیں اور اگر ایسے candidates نے first year میں کم وز کم 55% marks secure کیے ہوئے تھے تو یہ apply کر سکتے ہیں on the basis of hope certificate اور یہ جو hope certificate ہے یہ آپ اپنے college کے principal سے بنواتے ہیں اور جیسے ہی آپ کا second year کا result announce ہوتا ہے تو فوراں سے آپ نے اپنا scorecard army میں جمع کروانا ہے اور اس طرح سے first year کی بنیاد پر بھی candidates hope certificate کی basis پر apply کر سکتے ہیں اس کے بعد next point میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو candidates ایسے ہیں جن کے پاس certificate available نہیں ہے یا جن کے پاس duplicate یا revised mark sheet available ہے metric کی یا intermediate کی تو ایسے case میں انہیں verification certificate تیار کروانا ہوگا جو کہ sign کیا گیا ہوگا secretary یا controller examination of the concern board اور university اگر آپ کے پاس certificate available نہیں ہے اور آپ کے پاس duplicate یا revised mark sheet ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا verification certificate تیار کروانا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو candidates A level سے blound کرتے ہیں تو انہیں IBCC کی طرف سے equivalent certificate کی تیار کروانا ہوگا اس کے بعد next یہاں پر کچھ eligibility conditions mention کی گئی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی problem آپ میں پایا جاتا ہوگا تو آپ اس program میں apply کرنے کے لیے eligible نہیں ہوں گے ان میں سب سے پہلا point یہ ہے کہ اگر آپ ISSB سے دو مرتبہ reject ہو چکے ہیں تو آپ تیسری مرتبہ apply نہیں کر سکتے اس کے بعد پایا جی thrice failure in initial test یعنی اگر آپ تین مرتبہ intelligence یا academic test میں disqualify ہو چکے ہیں fail ہو چکے ہیں تو ایسے case میں آپ PMA long course کے لیے apply نہیں کر سکتے اسی طرح سے اگر آپ پچھلے تین ماہ میں test ہو چکے ہیں پچھلے تین ماہ میں آپ کسی ISSB کے program میں آپ appear ہوئے تھے اور اس میں آپ fail ہوگئے تھے تو ایسے case میں آپ apply نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی بھی government service including armed forces سے dismissed remove یا debar کیا گئے ہیں تو ایسے case میں پوائنٹس کو ایک مرتبہ لازمی go through کر لیجے گا اس وقت ریجسٹریشن and preliminary selection procedure کی پھر بات کریں تو candidates جہاں انٹرنیٹ کو apply کر سکتے ہیں میں آپ بتایا تھا کہ اس ویب permission پروائی کی گئی ہے پھر بھی اگر آپ online apply کر وانے کی خدمات لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر whatsapp number show گیا ہے اس whatsapp number کے طرح اسلامیات اور general knowledge کے سبڈیٹ میں سے سوال آئیں گے یہاں اگر دیکھیں تو یہ common subjects ہیں کچھ بھی کیا ہو تو یہ سبڈیٹ انٹرمیڈیٹ کی بیسیس پر یہ test دینا ہے تو آپ اپنے انٹرمیڈیٹ کے syllabus کو اچھے طریقے سے گھو کر لیں اپنی انٹرمیڈیٹ کی books کو پڑھ جائیں برقی اس کی کینڈیڈیٹ نے technical cadet course کے پروگرم کے لئے اپلائے کیا تھا اب اگر دوبارہ سے پی اپلائے لئے تو یہ repeater candidate کنسیڈر ہوں گے اور جو پرسنیل administration directory طرف سے یعنی اس میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا ایک written test دیتے ہیں اس کے بعد intelligence test دیتے ہیں اور پھر writing ہوتی ہے آپ کی English اور اردو میں ایسے دینا ہوتا ہے چاہے تو اردو میں لکھیں تو ایک بھی marks موڈیول میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں پھر medical پسند آئیں گے اس میں physical test میں ہو گئی ہے کہ آپ نے تمام criteria fulfill کرنا ہے 1.6 km کی running مکمل کرنی 8 منٹوں میں پھر پھر pushups complete کرنی ہے جس کی 15 repetitions ہوں گی دو منٹ میں پھر crunches کی 20 repetitions آپ کرنی ہیں دو منٹ میں pushups کی 3 repetitions کرنی ہے دو منٹ میں اور اس کے بعد آپ نے ditch crossing بھی کرنی ہے تو اس طرح آپ written test intelligence test physical test medical test ہوگا اور تمام candidates کو یہ events qualify करनے ہوں گے جو candidates written medical and physical test qualify to interview سے قبل ہوتا یہ ہے candidates 10 line وں کا ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے انگلیش میں یا چاہے تو اردو میں اس کے لیے ایک plain paper پروائیڈ کر دیا رہتا ہے اور candidates نے اس plain paper کے اوپر انگلیش یا اردو میں اپنی choice ہے انگلیش میں اردو میں لکھ براتے کممم performance کی report ایڈ کی جا رہی ہوتی ہے آپ کو انٹر services selection board یعنی ISSB کے لیے شارٹ لسٹ کیا رہا ہوتا ہے اور ISSB کے بعد جو کمممم مرحل کو دیکھتے ہوئے جی کی طرف سے جو کمم راحل لیتے ہیں یعنی اس میں کون ٹون سا جاتا پھر سب ریٹن ٹیسٹ ہے پھر انٹرو ہے اور انٹرو کے بعد آپ شارٹ لیسٹ ہوتے ہیں ساری کی performance کا ایک جی ایس کی طرف سے آپ کی فائن س لیکشن ہوتی ہے اور جو انہیں دو سال کی بیسک ملیٹری سوال پوچھتے ہیں سیکنڈ لیٹن کی مہین کی ہوتا ہے تو کوئی میرے نہیں ہے جس فیز میں آپ پاس نہ کر سکے تو وہی پر آپ سیلیکشن پروسیجر ختم ہو جائے گا بے شک آپ بورڈ کی کیوں نہ ہو آپ شروع میں اپنا انٹیلیجنس ٹیسٹ دینا ہی دینا اور میڈیکل دینا خدا خاصتہ آپ پروسیجر ختم ہو جائے گا آپ میڈیکل ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں فردر سیلیکٹ نہیں ہوتے ہیں جس فیز میں آپ اٹک جہاں پر آپ اس فیز کو پولی فائی نہ کر سکے تو اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکیں گے سیلیکٹ لیکن اگر آپ 18 سال سے کم عمر کے ہیں آپ اور آپ کے فادر یا گارڈین کا سی ایس کے لابہ آپ اپنے ایک ادد اٹیسٹڈ فوٹوکاپی لے کے جانے ہیں اوپر تمام ڈاکومنٹ سکین اور تین ادد آپ پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگرافز اپنے ساتھ دے جانے ہیں اور یہ اٹیسٹڈ بھی ہونے چاہیے کسی گزر آفیسر کی طرف سے پھر یہ کہ آپ اگر اس سے پہلے بھی اپیر ہو چکے ہیں ریپیٹر کینڈیڈ میں آپ سیکنڈ لیٹرنٹ طور پر جوائن کرتے ہیں جب آپ دو سال کی بیس ملیٹری ٹیننگ مکمل ہو جاتی ہے سیکنڈ لیٹر کے بعد آپ پھر بہتر کریئر ہی ڈیویلپ کرتے ہیں پلس اس میں گروت بہت ضبر ہوتی آتی تو آپ جتنے بھی گانڈیڈ جوائن کرنے کا لازمی طور پر اس پروگرم کے لیے اپلائے کریں اور اب اگر آپ اپلائے نہیں کر پاتے کسی برائے سیلیکشن نہیں ہوتی اکتوبر کے مہینے میں جو دوبارہ سے پی ایمی لانکورس کا پروگرم انانس ہوگا تو تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ پی ایمی لانکورس پروگرم کے حوالے سے تمام انفرمیشن ہوگی ہوتے ہیں تو ان کے اوپر انشاءاللہ اس چینل کے اوپر ریگلر ڈیٹیل ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہیں چینل کو سبسکر